موسیقی پرائسنگ کا ایک ایسا سوال ہے جو سب لوگ اس کشم کشم میں رہتے ہیں کہ میں کیا چارج کروں کتنا چارج کروں اب کوشش تو سب کی یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ پیسے بنا لیں لیکن کتنے آنسلی یا کتنے ایکچولی آپ پیسے بنا سکتے ہیں یہ ایک سوال رہے گا تو آپ نے جب پرائسنگ کا سوال پوچھنا ہے یعنی کہ اگر آپ کو لگے کہ میرا گھنٹے کا ریٹ کیا ہونا چاہیے یا میں کتنی سیلری پہ جاؤں کتنی سیلری میلے لیٹ ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ سوال یہ خود سے پوچھ لیں کہ کوئی اگر آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہے کوئی پیسے دینے کو تیار ہے تو کیوں تیار ہے آپ خود کوئی چیز کیوں خریدتے ہیں why do you pay آپ کوئی چیز کسی بھی چیز کے لیے کیوں پیسے لیتے ہیں so in short اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی جب کوئی چیز آپ کی ضرورت یا چاہت ان دو چیزوں میں سے جب کوئی چیز پوری کرتی ہے تو آپ اس کے لیے پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں for example آپ کا کھانا پینا ضرورت ہے آپ اس کے لیے پیسے دیتے ہیں آپ آٹا لیتے ہیں آپ پروٹی پکواتے ہیں یا آپ کیس کے پیسے دے رہے ہیں سب چیزیں ضرورت میں شامل ہوتی ہیں لیکن چاہت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے آج بریسٹونٹ سے کھانا کھانا ہے تو وہ ضرورت نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے وہ چاہت میں آ سکتا ہے اور آپ چونکہ کماتے ہیں تو آپ اس پر خرچ بھی کریں گے تو اس میں کوئی خرچ نہیں ہے لیکن دونوں صورتوں میں آپ نے مرضی سے پیسے دیئے کیونکہ آپ کو لگا کہ آپ کو پیسے دینے چاہیے گھر کا بھی وہی کھانا اگر آپ کھائیں گے تو سستے میں بنتا ہے لیکن اگر وہی کھانا باہر جا کے کھائیں تو آپ اس کے ایک سا پیسے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کیونکہ آپ خوش ہوتے ہیں آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے آپ کی وہ ایک چاہت یا نیڈ یا جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیٹسفائی ہو رہی ہے آپ وہ سیٹسفائی کرواتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ اپنی سرویسز کی بات کریں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ان کی نیڈ پوری ہو رہی ہے اور کتنے پیسوں میں ہو رہی ہے اگر آپ ان کو ویلیو دے ہی نہیں پا رہے ہیں جتنے کی انہوں نے پیسے دیئے ہیں تو آپ ان سے پیسے چارج نہیں کر سکتے ہیں فر ایزمپل آپ کو ایک پروجیکٹ ملا ہنڈر ڈالرز کا آپ نے کام کیا ففٹی ڈالرز کا تو کلائنٹ ہنڈر ڈالر آپ کو کیوں دے گا یا وہ ہنڈر ڈالر دینے میں خوش بھی نہیں ہوگا اگر ہنڈر ڈالر دے گا کبھی آپ سے دوبارہ کام نہیں کرے گا لیکن اگر آپ کلائنٹ نے آپ کو ایسا کام دی ہے کہ ہنڈر ڈالر کا اس نے آپ سے کمیٹ کیا تھا لیکن آپ نے اس کو کام ایسا کر کے دی ہے کہ وہ فائی ورنڈ ڈالر کا کام کر دی ہے تو کلائنٹ آپ کو شاید دو سو دے دے خوش ہوکے یا پانسو بھی دینے کو تیار ہوگا کیونکہ آپ نے کام پانسو بھی کیا ہے تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کس طرح سے پرائسنگ ڈیسائیڈ کی جائے ایک سرویس آپ شاید جو ہے وہ پانسو ڈالر میں دیں ہو سکتا ہے کوئی انڈیا سے وہی کوئی ڈیویلپر یا کوئی اور ایسیو ایکسپرڈ وہی کام دو سو میں کرنے کو تیار ہو جائے تو اب میں اگر کلائنٹ ہوں گا آپ کا تو میں آپ کو ہائر کروں گا یا میں دو سو والے کا ہائر کروں گا تو سوال کا جواب سیدھا ہی ہے کہ میں شاید دو سو والے کے بعد چلا جاؤں لیکن ہو سکتا ہے کہ دو سو والے اتنا ریلائیبل نہ ہو وہ میں اسے پیسے تو لے لے پھر بعد میں سو جائے یا جواب بھی نہ دے مجھے دو ہفتے تین ہفتے بات ہی نہ کریں تو پھر مجھے ریلائیز ہوگا کہ یار یہ پانسو اگر میں تین سو مہنگا بھی تھا لیکن اس کی کریڈیبلیٹی تھی یہ بندہ ٹھیک تھا تو میں نیکس ٹائم سے اسی کو ہائر کروں گا کیونکہ پانسو کی مجھے ویلیو ملے گی دو سو والے جو ہیں دو سو والے میں نقصان زیادہ کر جاتے ہیں کیونکہ جو دو چار مہینے اس نے ضائع کیے اس میں آپ نے کچھ پیسے کمائی نہیں تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں بیسٹرون کی کلائنٹ کتنا ویلنگ ہے پے کرنے کا اور اس کو کیا ویلیو مل رہی ہے اگر آپ کو پانسو اس کو سوٹ کرتا ہے تو وہ دو سو کی جگہ آپ کو پانسو دینے کو تیار ہوگا اگر آپ اس کی کوئی پرابلم سالف کر رہے ہیں یا کوئی نیڈ یا جو ڈیمانڈ یا چاہت آپ پوری کر رہے ہیں وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کسی کی کیا ضرورت پوری کر رہے ہیں اگر آپ ایک چیز کے سو ڈالر لے رہے ہیں اور آپ کی وہی ضرورت اس کی کلائنٹ کی وہ ضرورت کوئی بندہ پچاس میں کر رہا ہے تو وہ پچاس لینے میں اس کے پاس چلا جائے گا وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا لیکن اگر آپ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور اس کا وہ ضرورت باہر سے پانسو میں مل رہی ہے اور آپ سو میں کر رہے ہیں تو وہ دیفنیٹلی آپ کے پاس آئے گا لیکن سو میں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کم پیسے لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویسے 50 ڈالر بھی نہیں کمارے تھے آپ 100 ڈالر میں آپ سرویس دے رہے ہیں تو اب آپ کم اس کم 100 تو کمائی رہے ہیں تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کر رہا ہے انہوں نے دیکھنا ہوتا ان کو کیا سوٹ کر رہا ہے فر ایجمپل میں اگر ایک ایجمپل دوں ایک اور کہ اگر مجھے کوئی پروجیکٹ نہیں مل رہا اور ایک پروجیکٹ مل رہا ہے میں ویسے بھی ایک مہینے سے فارغ تھا اور مجھے ایک پانسو کا پروجیکٹ ملا جس کا ایکچول پیسے جو ہے وہ پانس ہزار ہونے چاہیے تھے تو کیا آپ کی خیال میں میں فارغ بیٹھا رہا ہوں اس پانسو کو نہ لوں کیونکہ وہ پانس ہزار میں لوگ کر کے دے رہے ہیں یا میں جتنا آرہا ہوتنوں کو اس کو گنیمت جان کے اس سے اگلا پروجیکٹ پانس ہزار والا پکڑوں تاکہ یہ پانسو بھی آجیں لیکن پانس ہزار ایکچولی میری جو پرائز تھی میں اس پر جانے کی کوشش کروں یہ وہ ڈیلمہ ہے جس میں لوگ اکثر بیٹھے رہتے ہیں جابز کرنی ہے جی ٹھیک ہے دو سال لوگ ہیں جابز دھونڈ رہا ہوں کیونکہ مزے کی جاب نہیں مل رہی بیس سیس والی کرنی نہیں ہے پچاس ساٹھ والی ملتی نہیں ہے پرابلم بھائی یہ ہے کہ آپ بیس سیس والی کریں گے ایک دفعہ کہیں نہ کہیں جائیں گے لوگوں کا لگے گا یہ سٹرگل کر رہا ہے جوب سے جب آپ جوب پر سوچ کرتے ہیں تو آپ کو پی گریڈ ملتا ہے پی ریز ملتا ہے جب آپ گھر بیٹھے ہوئے کسی جوب پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جب یہ دو سال سے فارغ ہے پتہ نہیں اس کو کام آتا بھی ہے کی نہیں یہ فارغ پھر رہا تو یہ غلط ہے تو آپ میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لئے کیا ہے میرے انڈ سے مجھے وہ پانسو بہتر لگے گا کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے انڈ سے اس کو پانسو بہتر لگے گا کیونکہ اس کو وہی اسی کام کے پانچزار دینے پڑھ رہے تھے تو پانسو آپ کو خوشی سے دے گا تو یہ ضرورتیں ہیں جب دونوں کی مل جائیں گی ایک جگہ پہ آکے جہاں پر اس کو بھی کنوینٹ لگے گا کہ وہ پیسے جو آپ کو دے رہا ہے وہ اس کے لئے جسٹی فائیڈ ہیں اور جو پیسے آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے لئے بھی جسٹی فائیڈ ہیں کہ آپ کو کم نہیں لگ رہے ہیں اور اس کو زیادہ نہیں لگ رہے ہیں دینے میں تو پرائسنگ وہاں سیٹ ہوتی ہے تو پرائسنگ ایک اور example میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہ میں نے shirt پہنی ہے یہ میں کہتا ہوں آپ کو کہتے ہیں جی میں نے buy کرنی ہے میں کہتا ہوں یہ ایک لاکھ روپے کیا ہے آپ کہیں گے جی مجھے دس زار کی مل رہی ہے تو آپ کے سی جا کے دس زار کی لے لیں گے لیکن اگر آپ کو shirt ایک لاکھ میں سوٹ کر رہی ہے تو آپ ایک لاکھ کی لیں گے آپ کے لئے ہو سکتا ہے اس کی ایک لاکھی قیمت اور میں نے ہو سکتا ہے ایک ازار میں خرید دی ہو تو میرے لئے ہو سکتا ہے اس کی کوئی اقات نہ ہو آپ کے لئے اس کی بہت زیادہ value ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے کسی چیز کی بہت زیادہ کوئی value نہ ہو اور میرے لئے اس کی بہت زیادہ value ہو تو یہ چیزیں نا یہ regular practice میں آپ میں انڈرسانڈ کرنی ہے کس طرح سے pricing mechanism چلتا ہے demand اور supply کیسے چلتی ہے کوئی کام کم ہو جائے اس کی demand فینومنہ اگر آپ فیلانسنگ میں اپلائی کریں تو ہر دوسرا بندہ جب ایسی او گیگز بیچے گا فائیور کے اوپر جا کے تو آلٹیمیٹی اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی کیونکہ سپلائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن اگر آپ ایسا کوئی یونیک کام کریں گے جو آپ کے علاوہ کئی اور نہیں کر رہا تو آپ اکیلے ہوں گے اس فیلڈ میں یا کچھ دو چار لوگ ہوں گے اور اگر اس کی ڈیمانڈ ہوئی اور آپ کے سپلائیر کم ہوئے تو اس کے آپ پریمیم پریسیز بھی چارج کر سکیں گے تو پریسنگ ہمیشہ ڈیمانڈ اور سپلائیر پر ویری کرتی ہے آپ نے گریڈی نہیں ہونا آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کو جتنا ٹھیک لگ رہا اس سے اسٹارٹ کریں پریمیم پریسیز پر جائیں کسی کو دکھ نہیں ہوگا اگر آپ پیسے اچھے بنائیں گے صرف یہ ہے کہ اتنے گریڈی نہ ہو جائیں کہ کلائنٹ کہے کہ آپ جو ہیں آور پریس کر رہے ہیں وہ فلانا بندہ مجھے کم پیسے میں دے رہا ہے تو آپ نے یہ ججمنٹ ڈیلی کرنی ہوتی ہے کہ کون سا پروجیکٹ کتنی پریس میں کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام جو آپ دس ڈالر میں پرار میں کر رہے ہیں وہ پانچ ڈالر میں کوئی کر سکتا ہے تو آپ آٹھ کر لیں آپ اس کو بتائیں کہ میں تین ڈالر ایکسر لے رہا ہوں لیکن میں آپ کو سرویس اچھی دے رہا ہوں کلائنٹ یہ دیکھے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے وہ پانچ ڈالر لے رہا ہے لیکن اس میں یہ سرویسز نہیں آ رہی ہیں یہ آٹھ ڈالر لے رہا ہے لیکن یہ بہتر لگ رہا ہے تو میں اس کو ہائر کر لیتا ہوں اس کو آٹھ ڈالر دکھے گا نہیں دیتے ہوئے آپ کو آٹھ ڈالر دکھے گا نہیں کیونکہ آپ کو پانچ پہ جو ملنی تھی وہ آپ نے آٹھ میں کنورٹ کر لی سو اس طرح سے اب ذرا پرائسنگ میکنیزم اس کا کوئی رول نہیں ہے کوئی تھم رول نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کر لیں آپ کو جو لگتا ہے وہ ٹھیک کریں آپ جس میں کمفرٹیبل ہیں اگر آپ یہ کام پانچ ڈالر میں کر سکتے ہیں پانچ ڈالر میں کر دیں اگر آپ اس کے پچاس سہی ہیں پچاس مانگ لیں کلائنٹ کو اگر مناسب لگے گا وہ پچاس دے دے گا ہو سکتا ہے مناسب لگے تو پانچ سو بھی دے دیں it's up to them it's up to you لیکن پرائسنگ کا کوئی میکنیزم نہیں ہے just in short ایک بیلنس نکالیں اور بیلنس کے مطابق آپ اپنی پرائسنگ سیٹ کریں